اس کی ایک مثال تو یہی درود ہے دوسری مثال سلام ہے اس میں کسی کو اشکال نہیں ہے ملت اسلامیہ میں کسی کو اشکال نہیں ہے سلام کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے جواب سلام واجب ہے لیکن ثواب کی تقسیم یہ کی گئی ہے حدیث شریف میں کہ سلام کرنے اور جواب دینے کا ثواب ستر ہے جس میں سے ایک ثواب ملتا ہے جواب دینے والے کو باقی انہتر سلام کرنے والے کو تو بعض مستحب ایسے ہیں جن کا وزن بہت ہے جس میں پہلا صلوات کا درجہ ہے دوسرا سلام کا درجہ ہے دوسرا سلام کا درجہ ہے تیسرا عزاداری کا درجہ یہ عزا یہ عزا حسینی یہ عزاداری محمد و آل محمد یہ مستحب ہے مگر اس کے ثواب اور اس کے آجر کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا میں نے ابھی پھر یہ جملہ کئی جگہ کہا ہے کہتا رہوں گا ہمیشہ کہ عزاداری وہ قلعہ ہے جس کے اندر اسلام محفوظ ہے عزاداری وہ مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر اسلام محفوظ ہے اور اس کی بہت سی مثالیں جب بھی اسلام کے اصول اور آئین اور نامو سے اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ہوئی تو کہیں سے احتجاج کی آواز اٹھی ہو یا نہ اٹھی ہو ممبر حسینی سے ضرور اٹھی بارہ تو میں صرف ارز کر رہا تھا کہ سورہ مبارکہ یاسین کی پہلی خصوصیت تو یہی ہے کہ اس کا عنوان ہی یاسین ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہاں حضرت نے فرمایا یہ قلب قرآن ہے قلب قرآن ایک تو خود قرآن زندہ موجزہ ہے زندہ موجزے کا دل کتنا زندہ ہوگا اسی لئے اسی لئے سورہ مبارکہ یاسین کے برکات بہت ہیں سورہ یاسین تلاوت کیا کیجئے روزانہ صبح کو شام کو دو وقت کر سکیں تو بہت اچھا ہے دو وقت نہ کر سکیں تو کم سے کم چوبیس گھنٹے میں ایک بار صبح کے وقت کر لیں نمازِ صبح پڑھنے کے بعد مسلے سے اٹھنے سے پہلے وہیں بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کریں آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے بے برکتِ یاسین سورہ یاسین زرہ کی طرح حفاظت کرتی ہے جیسے ایک بہادر ایک مجاہد جب میدانِ کارزار میں جاتا ہے تو زرہ اس کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح سورہ یاسین اپنے تلاوت کرنے والے کی حفاظت کرتی ہے جسم کی جان کی عزت کی عبرو کی مال کی دین کی ایمان کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے ہر طرح کی برکت حاصل ہوتی ہے اس کی فضائل بہت ہیں جس گھر میں یہ تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کی نورانیت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس کی نورانیت ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں ملائکہ کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ گھر چمکتا ہے روئے زمین پر اس طرح سے کہ اہلِ عرش دیکھتے ہیں جس طرح ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں سورہ یاسین سے غفلت نہ کریں اور یاد رکھیں کہ سورہ یاسین خاص طور سے ایک سفارش کی گئی ہے کہ جب انسان احتزار کے عالم میں ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے آسانی سے دم ٹوٹ جاتا ہے سورہ یاسین پڑھنے سے آسانی سے موت آ جاتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے سورہ یاسین پڑھنے سے دم ٹھہر جاتا ہے ٹوٹ نہیں جاتا سورہ یاسین پڑھنے سے موت نہیں آ جاتی موت کافور ہو جاتی ہے حیات جعوید کا مجدہ ہے یاسین بقائے عبدی کا مجدہ ہے یاسین آپ حضرات توجہ رکھیں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال ارز کروں فرض کیجئے دیکھیں انسان کا عالم کیا ہے یہ تمام انسان اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے ساری زندگی خدا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان کی کیفیت کو فانی بدائیونی نے ایک شیر میں بڑے دلاویس شیر میں بیان کیا ہے فانی کہہ گئے ہیں کہ مجھے بلا کہ یہاں آپ چھپ گیا کوئی مجھے بلا کہ یہاں آپ چھپ گیا کوئی وہ میں اہما ہوں جسے میزبہ نہیں ملتا مجھے بلا کہ یہاں آپ چھپ گیا کوئی وہ میں اہما ہوں جسے میزبہ نہیں ملتا یہ کیفیت تقریبا ہم میں سے ہر ایک کی ہے یہ ہم سب کی صدائے حال ہیں ہم ساری زندگی میزبان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں حالانکہ میزبان میزبانی کا کوئی حق فروغزاش نہیں کرتا مگر ہم مگر ہم اسے ریکوگنائز نہیں کرتے ہیں شناخت پیدا نہیں کر پاتے ہیں اس حقیقت کو ایک مثال کی ذریعے سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں فرض کیجئے کہ مجھے جناب سہیل رزوی صاحب نے پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ دعوت دی ہندوستان سے کہ آپ تشریف لائیے اور ہمارے گھر ایک مجلس سے آپ کو خطاب کرنا ہے اور انہوں نے اپنا پورا پتہ لکھ دیا گھر تک پہنچنی کی ایک ایک نشانی لکھ دی میں ہندوستان سے چلا توقع یہ لے کر کہ جب میں ائرپورٹ پہ پہنچوں گا لاہور تو سہیل صاحب موجود ہوں گے جب پہنچا تو وہ نظر نہیں آئے مثال دے رہا ہوں اسے حقیقت نہ سمجھ لی جائے گا وہ تو بڑی سعادت مندی کے ساتھ ماشاءاللہ ہر سال استقبال کے لئے موجود ہوتے ہیں نظر نہیں آئے بہرحال چونکہ وہ پتہ ہاتھ میں تھا اور نشانی منزل کی تھی تو میں ان نشانات کے سہارے آگے بڑھتا چلا یہاں تک کہ گھر تک پہنچا دیکھا کہ مجلس کے تو تمام لوازم موجود ہیں فرش بچھا ہوا ہے شامیانہ لگا ہوا ہے قناتیں لگی ہوئی ہیں مجلس کے تمام آثار ہیں ممبر سجا ہوا ہے مائک لگا ہوا ہے قدم آگے بڑھتے بڑھتے پھر رکنے لگے گا کہ آخر خود نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں خود کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حکمت سے ممبر کے پیچھے ہی پوشیدہ کھڑے ہوں کسی حکمت سے کسی مسئلہ سے یا اپنے مکان کی بلندی پر ہوں کسی سبب سے اور وہ ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہوں مگر آنے جانے والے انہیں نہ دیکھ رہے ہوں تو وہ تو سب کو دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں اب میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا بڑھتا چلا مگر وہ جو سرعت تھی